کومیڈین ازر رنگیلا کے بعد اسد کیفی نے بھی بلاخر خاموشی توڑ دی اور کیمرے کے سامنے آ کر ان تمام تر سوالوں کی جواب دیئے جو سوشل میڈیا پر ان سے پوچھے جا رہے تھے انہوں نے ایک انٹرویو میں پہلی بار اس راست سے پردہ اٹھایا کہ انہوں نے کن وجوہات کی بنا پر آفتاب اقبال کے شو کو چھوڑا خبرہار چھوڑنے کے بعد انہوں نے کس پروگرام میں شمولیت اختیار کی آفتاب اقبال نے انہیں کن الفاظ میں رخصت کیا یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں گزشتہ دنوں اصد کیفی کومیڈین اور ادکار حسن مراد کے یوٹیوب چینل کی زینت بنے جہاں انہوں نے تفصیلی انٹرویو دیا حسن مراد نے جہاں ان سے ذاتی اور فنی زندگی سے متعلق سوالات پوچھے وہیں کہ انہوں نے خبرہار چھوڑنے کے بارے میں بھی بات کرنا ضروری سمجھا کیونکہ ان کے چینل پر بہت سے لوگ اس حوالے سے کومنٹس کر رہے تھے کہ وہ اصد کیفی سے بھی یہ پوچھیں کہ انہوں نے آخر یہ شو کیوں چھوڑا ازر رنگیلا کی طرح اصد کیفی سے بھی یہ بات منصوب کی جا رہی تھی کہ انہوں نے بھی کینیڈا جانے کی لالچ میں یہ بات چھپا کر رکھی اور پھر وہاں سے واپس آ کر ان کا شو چھوڑ دیا مبینہ طور پر زبردست شو کی زینت بن گئے ان تمام تر سوالوں کے اصد کیفی نے بہت ہی تفصیل انجواب دیئے اور ان تمام تر افواہوں کو دفن کر دیا جو ان سے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی تھی اصد کیفی نے کینیڈا جانے کے لالچ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ انہیں اس طرح کا کوئی بھی لالچ نہیں تھا انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اول تو ان کا نام کینیڈا جانے والے فنکاروں کی فیرس میں شامل نہیں تھا کیونکہ وہ اس ٹور کا حصہ بننے میں کسی طور پر دلچسپی نہیں رکھتے تھے لیکن پھر جب بڑے کومیڈینز اپنی مصروفیات کے باعث نہ جا سکے پھر انہیں بھی ٹیم کا حصہ بننا پڑا اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ ان کا ویزا سب سے آخر میں آیا کیونکہ انہوں نے این موقع پر اپنا پاسپورٹ جمع کرایا تھا جس کی وجہ سے ان کا ویزا آنے میں تاخیر ہوئی اصد کیفی کے بقول انہیں کینیڈا جانے کا لالچ اس لیے بھی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کینیڈا کا وزٹ کیا ہوا تھا تو ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی اور ویسے بھی کینیڈا میں سوائے پانی اور لمبی چوڑی سڑکوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ خوبصورتی تو ہمارے پاکستان میں ہے تو لہٰذا کسی بھی قسم کے لالچ اور مطلب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آفتاب اقبال کا شو چھوڑنے کے حوالے سے اصد کیفی نے واضح انداز میں بات کرتے ہوئے کہا وہ ٹیری ڈراموں اور فلموں کا حصہ بننا چاہتے تھے اور اپنے آپ کو مزید ایکسپلور کرنے کے خواہش مند تھے جس کی وجہ سے انہوں نے شو سے بریک لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس شو میں کام کرنے سے وہ کسی اور پروجیکٹ کا حصہ نہیں بن سکتے تھے پورے پورے دن کی شوٹنگ کرنے کے بعد کسی اور پروجیکٹ کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا اصد کیفی کے مطابق وہ اپنے آپ کو ایک قدم آگے لے کر جانا چاہ رہے تھے انہیں ایک جیسا کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا تو وہ خود کو ایک نئی جگہ ایک نئے روپ نئے کردار میں دیکھنے کے خواہش مند تھے وہ اپنے لیے نیا میڈیم تلاش کر رہے تھے جہاں وہ اور بہتر طریقے سے خود کو پیش کر سکیں تو ان باتوں کی وجہ سے انہوں نے آفتاب اقبال کے پروگرام سے بریک لی اور یہ بریک انہوں نے اچانک ہی نہیں لی بلکہ وہ پچھلے دو سالوں سے کراچی کے ڈریکٹرز اور پروڈیوسرز کے ساتھ رابطے میں تھے جو انہیں اپنی فلموں اور ڈراموں کے لیے کاسٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن اسد کیفی کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ وہ ان پروجیکٹس کے لیے ہامی بھرتے کینیڈا جانے سے پہلے بھی انہیں کراچی سے فون کالز آئیں جس پر انہوں نے واپس آ کر ملاقات کا فیصلہ کیا کینیڈا کا ٹور مکمل کرتے ہی اسد کیفی نے کراچی کی فلائٹ پکڑی اور وہاں پہنچ کر ان تمام تر معاملات کو حتمی شکل دی جو ایک طویل عرصے سے التوا کا شکار تھے ڈراموں میں کام کرنے کے حوالے سے اسد کیفی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے فیصلے سے آفتاب اقبال کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ایسا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں شو چھوڑنا پڑے گا جس پر آفتاب اقبال نے انہیں اوکے کیا تھا اور انہیں مستقبل میں کامیاب ہونے کی دعا دیتے ہوئے کہا تھا جہاں میری ضرورت پڑے مجھے یاد کرنا اور اگر کبھی شو دوبارہ جوائن کرنے کی ضرورت پڑے تو آ جانا ایسا نہیں ہوا کہ میں ان کو بتا کر نہیں آیا یا ان کے علم میں نہیں تھا میں نے ان سے باقاعدہ اجازت لی اور پھر کراچی جا کر ڈراموں کی اکس بندی میں حصہ لیا میں نے تین ڈراموں کو سائن کیا جن میں سے ایک ڈرامے کا پائلٹ شوٹ ہو چکا جبکہ باقی دو کی شوٹنگ کراچی میں پانی کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد شروع کی جائے گی افتاب اقبال کا شو چھوڑنے کے بعد حصد کیفی وسیشہ کے پروگرام زبردست میں بیٹھے دکھائی دیئے تھے جہاں انہوں نے ایک سیگمنٹ میں پرفارم کیا تھا اس حوالے سے انہوں نے حصد مراد کے سوال پر جواب دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ انہوں نے اس شو کو جوائن نہیں کیا تھا بلکہ وہ وہاں انٹرویو دینے گئے تھے جہاں وہ ہنی البیلہ اور روبی انم کو دیکھ کر خاصے جذباتی ہو گئے ان کے مطابق وسیشہ نے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اپنی شو میں کومیڈینز کے ساتھ پینل میں بٹھا دیا اور ان کا انٹرویو کرنے لگے اور پھر انہوں نے ایک سیگمنٹ میں ان سے مزاہیہ کردار بھی کرا لیا جو میرے لیے بلکل غیر متوقع تھا کیونکہ میں وہاں بطور میمان گیا تھا لیکن اس پروگرام کے پروڈیوسر حسیب اور وسیشہ نے اپنی مرضی سے مجھے بطور کریکٹر ایک سیگمنٹ کروا لیا جس پر میں نے اسی لیے کوئی بات نہیں کی کیونکہ مجھ سے بحث نہیں ہوتی انہوں نے مجھے جیسا کرنے کو کہا میں نے ویسا کر لیا لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں نے وہ شو مستقل طور پر جوائن کر لیا اگر ایسا ہوتا تو پھر میں اس شو کی ریکارڈنگز میں دکھائی دیتا میں نے اب کچھ ہٹ کر کام کرنا ہے اگر یہی کام کرنا ہے تو آفتاب اقبال کا پروگرام کافی تھا میں نے ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں کام کرنا ہے اسی لیے میں نے اس فارمیٹ سے خود کو الگ کیا اسد کیفی نے آفتاب اقبال کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ گریٹ آدمی ہیں جو دوسروں کا سوچتے ہیں میں نے ان کے ساتھ ان حالات میں بھی کام کیا جب کچھ بھی نہیں بچا تھا نیو ٹی وی کے ساتھ کام کرتے ہوئے چینل نے ہمیں شو بند کرنے کا کہہ دیا جس پر آفتاب اقبال نے کہا تھا کہ اگر میں شو بند کروں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بہت سے لوگوں کے چولے ٹھنڈے ہو جائیں گے چنانچہ انہوں نے اپنے طور پر شو کرنا شروع کیے اور پھر کامیڈینز کی تنخواہوں کو مینیز کیا تاکہ سلسلہ قائم رہے اور کسی کو بھی معاشی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اسد کیفی نے آفتاب اقبال کا شو کریئر میں آگے بڑھنے اور اپنے سکوپ کو بڑھانے کی غرص سے چھوڑا ہر فنکار کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر مواقع کی تلاش میں رہے اور پھر ان سے فائدہ اٹھائے اسد کیفی نے اپنے کریئر کا آغاز خبردار سے کیا انہیں شہرت اسی پروگرام سے ملی جس کے بعد ان پر پروجیکٹس کے دروازے کھلتے چلے گئے اسد کیفی بھیلے ہی آفتاب اقبال کی ٹیم کا حصہ نہیں مگر انہیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی شاہیے کہ ان کے محسین آفتاب اقبال ہیں اور ان کی وجہ سے آج اسد کیفی اس مقام پر پہنچے میری وائف اور میری بیٹی وہ دیکھتے ہیں لازمی آج ریکارڈنگ پر آتا ہے میں دیکھ رہا تھا کیا ہے کون سی ریڈلز آتی ہیں کیا رہے ہیں تو یہ بڑا پہترین سیگمنٹ ہے اب آپ سارٹ کر سکتے ہیں دل کی بات اسے میں نے کرنا سارٹ کر سکتے ہیں سارٹ کر سکتے ہیں